کسان بھائیوں نمسکار سوگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں کسان بھائیوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لاسون کے باؤ اور بھوچسے کے بارے میں تو کسان بھائیوں آپ لوگ ویڈیو کو انتظر تک جرور دیکھئے اور کسان بھائیوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو نیچے دے گے لالکسرو کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی پرکار کے ویڈیو آپ کو آگے آنے والے سمجھ میں بھی ملتے ہی رہیں گے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لاسون کے باؤ کے بارے میں کچھ دنوں سے لاسون کے باؤ استر ہوئے ہیں یعنی کہ کوئی تیجی مندی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے نہ تو تیجی آ رہی ہے اور نہ ہی مندی آ رہی ہے ایسے میں کسان بھائیوں کے مند میں ایک جگہ ایسا پیدا ہو رہی ہے کہ لاسون کے باؤ میں آخر کب تک تیجی آئے گی تو اس ویڈیو میں ہم آنکڑوں اور چوتی ساس دنوں ہی آدار پر بات کرنے والے ہیں کہ لاسون کا باؤ کب تک بڑھ سکتا ہے اور کتنی تیجی آ سکتی ہے تو کسان بھائیوں ویڈیو میں آپ انتے تک جرور بنے رہی ہے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے نیچے دے گے لالکسورو کیر سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو جرور سبسکرائب کر لینا کسان بھائیوں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آنکڑوں کے آدار پر لاسون کا باؤ کیا رہنے والا ہے تو کسان بھائیوں ایک طرف سے دیکھا جائے تو ابھی اتنی ماترہ میں لاسون کسان بھائیوں کے پاس اسٹوگ ہے جتنا اگر وہ سبھی لاسون ایک بار میں منڈیوں میں آ جاتا ہے تو لاسون کا باؤ ابھی جو چل رہا ہے اس سے بھی بہت زیادہ نیچے گر سکتا ہے یعنی کہ کسان بھائیوں ابھی بہت زیادہ کسان بھائی کے پاس لاسون کا اسٹوگ پڑا ہوا ہے اور وہ بھی بہت زیادہ زیادہ ماترہ میں ابھی جو آوکے ہو رہی ہے لاسون کی منڈیوں میں وہ آوکے ایک طرف سے دیکھا جائے تو جو ہلکا مال ہوتا ہے بہت ہی ہلکا مال یا پھر جو جلدی خراب ہونے والا ہے ایسے مال کی آوکے منڈیوں میں لگاتار ہو رہی ہے اچھے مال ہوگی جو سپر بیسٹ کوالیٹی کا مال ہے ان مال کی آوکے ابھی منڈیوں میں نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ جو بڑیا مال ہوتا ہے وہ لمبے سمیت تک ٹکاؤ ہوتا ہے اس لئے کسان بھائی اس لاسون کو نہ بیچ کر جو ہلکا مال کم سمیت تک ٹکتا ہے اس مال کو پہلے بیچ رہے ہیں جسے کی ویاپاری بھی اس میں انٹریسٹ نہیں لے رہے ہیں کیونکہ ویاپاریوں کو اچھے مال کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہلکے مالوں کو پھر کم دامے ہی خریدتے ہیں تو کسان بھائیوں آنکڑ کے حساب سے دیکھا جائے تو ابھی بہت زیادہ مہاترہ میں لاسون سٹوک میں پڑا ہوا ہے پرانتو اس کو ایک سائیڈ میں رکھتے ہیں اور تیجی کی بات کی جائے تو یہ سا نہیں ہے کہ اتنا مال پڑا ہوا ہے تو تیجی نہیں آئے گی تیجی آ سکتی ہے پرانتو یہ ہم گھہرینٹی کے طور پر نہیں کہا سکتے کہ اتنی ہی تیجی آ سکتی اور اتنی تاریخ تک آ سکتی ہے پرانتو تیجی جرور آئے گی اب کسان بھائیوں بات کرتے ہیں 34 ساستر کے آدار پر تو کسان بھائیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں مدی پردیش کی پرشد کوٹڑا مداجی جو پرشد استل ہے وہاں پر ہر سال بھویسیوانیاں ہوتی ہے اور فصلوں کے باؤں کے بارے میں بھویسیوانیاں بھی ہوتی ہے تو اس سال بھی بھویسیوانی ہوئی تھی اور اس بھویسیوانی میں کہا گیا تھا کہ لاسون پیاج اور باقی سبھی پرکار کی جو فصلے ہیں ان کے باؤں میں تیجی دیکھنے کو ملے گی تو کسان بھائیوں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں ابھی بھرتمان میں سویبین کا باؤں آسمان چھو رہا ہے چنے کے باؤں میں بھی ہمیں تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے اور پیاج کا باؤں بھی اب لگ بگ دیرے دیرے بڑھنے لگ گیا ہے پرانتو جن کسان بھائیوں کے پاس لاسون ہے ان کسان بھائیوں کو ابھی تک بھی سانتی نہیں ملی ہے کیونکہ لاسون کے باؤں میں ابھی اتنی زیادہ تیجی دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو کسان بھائیوں آپ گھبرائیں نہیں اگر آپ لاسون کو زیادہ دن تک روکتے ہیں تو آپ روک سکتے ہیں پرانتو ابھی آپ بیتنا چاہتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ تیجی نہیں ملے گی کیونکہ کچھ دنوں کی بات ہے پھر ہمیں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے ہی ستمبر مہنہ لگتا ہے ہمیں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے پرانتو جن کسان بھائیوں کو پیسو کی ضرورت ہوتی ہے وہ دیرے دیرے لیسون کو بیچتے رہیے آپ کسی بھی پرکار سے چینل پر نور پر نہ رہے کہ ہم نے کہہ دیا تیجی آئے گی تو آپ لیسون بیچ رہے اور پھر اس کو روگ لے ایسا بھی نہ کریں تو کسان بھائیوں آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے چینل کو سبسکرائب جرور کریں دنیوال